میں نے رنام محمد کا امریک ہے میں کشمیر کا رہنے والا ہوں میں نے کشمیر میں ایک سرجری کروائی تھی لیکن وہ اچھی ڈاکٹ تھی وہ لیکن انہوں نے مجھے کار دیا تھا گنچی سے کار دیا تھا وہ ٹیپ لگا دی تھی ایک مہینے سونن دن کو مجھے لڑ گا تو پیل رہا تھا تو میں نے پوری کم سے کم دو سو انجکشن لگا دی پوری دو سو انجکشن ڈرامانو اس کو ڈرامانو کہتے ہیں تو اس سے مجھے پانچ چھ ساپ گنٹے کی فرق جاتی تھی اس کے پیر مجھے دوسری بار ہسپٹل جانا تھا وہاں کے کمی پھر میرے دوست ایک ندا تو انہوں نے کہا آپ گابرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ حمدت ساکھ جاؤ وہاں ہسپٹل ہیں انہوں نے یہاں سرجری کریئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہا کہاں پہ جانا ہے کہاں جانا ہے انہوں نے مجھے مشورہ دیا تو میں اسی ٹائم سٹارٹ ہوا تو چلی گئی تو گاڑی دے کر میرے بیہ ساتھ ہے میرے بیٹے دو ساتھ ہیں تو میں یہاں پہنچا جب میں یہاں پہنچا تو مجھے سرجری کرنے کے لئے پہ جا تو مجھے پتہ نہیں لگا کہ مجھے سرجری ہوا ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے تو مجھے سرجری ہوا ہے ایسی سرجری ہوا ہے کہ میں بدون من سے اور اس ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہوں کہ میں نے رواج تک کوئی ایسی ڈاکٹر نہیں دیکھی ایسی سی ڈاکٹر نہیں دیکھی جس نے مجھے یہاں تک بچا دیا کہ میں نے اپنی زندگی پہ چھوڑ دیا تھا کہ میں مر جاؤں لیکن بدون من اور اللہ کی مجھے رزق دینے کی اور یہاں آنے کی مجھے دوست دینے کا تو میں ہاں مچ گئی تو کوئی ٹنشن مجھے یہاں نہیں تھا بڑی اچھی سے مجھے ٹریٹمنٹ ہوا بڑی اچھی سے سٹاپ میرے کو آئے بیٹھے بات کی ایسے بولی ایسے بولی کھانا کھلایا یہ کیا تو میں بلکل ٹھیک ہوگی آج مجھے بلکل کچھ درد نہیں ہوا تین دن سے میں ہسپر میں ہوں یہاں میری بہن ہیں یہاں میری بیٹیاں ہیں وہ میرے ساتھ اتنی بہت اچھی طریقے سے کام آئے یہ سریعہ ہسپٹل جو ہے یہ رانہ ہسپٹل ساہند میں ہے آپ وہاں جائیے جس کو بھی یہ پرابنگ ہو بھرگوان اور اللہ کے لئے وہاں جاؤں آپ دیکھئے وہاں کیسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتی ہے کوئی دھرد نہیں ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے صرف پانچ چھے گٹے میں بلکل کلیر ہو جاتی ہے اس لئے میں آپ سے سب سے گزارش کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کیونکہ خاص کر کشمیری بھائیوں سے مزارش کرتا ہوں کہ وہاں یہ درد زیادہ ہے نبی پرسک گوش کھاتے ہیں اس سے ہوتے ہیں آپ آئیے سرہن میں آئیے یہاں بہت بڑی ہسپٹل ہے بہت بڑی ہسپٹل ہے جہاں ڈاکر صاحب جیسے بنوان ہے جیسے گوڑی ہے جیسے گوڑی ہے موسیقی